اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اسلام علیکم جبہ مبارک اللہ میں آپ کو سب کو تندرست و طبانہ رکھیں آمین تو آج میں جو موضوع کے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ ہم یہاں کی ہر نعمت کا میں شکر دا کرتے رہنا چاہیے جب وہ ایک عادی نعمت ہمارے پر نہیں ہوتی پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میں نے ہمیں کتن نعمتیں دی ہیں دیکھیں جس طرح کی آنکھیں دیئیں ہم دیکھ سکتے ہیں کان دیئیں سن سکتے ہیں ناکتی ہے جس سے ہم ہر چیز سونتے ہیں اور زبان دیئیں جس سے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں دان دیئیں چوبانے کے لیے ہاتھ دیئیں کھانے کے لیے چیزیں اٹھانے کے لیے پاؤں دیئیں چلنے کے لیے تو کتن نعمتیں جس کا ہم شکر ادا کتنا بھی کریں تو ہم ادا نہیں کر سکتے باقی یہ ہے کہ جب مجھے وہ سویل کی اشو ہوا تھا کہ میں سویل نہیں کر سکتے تھی کسی چیز کے تو اس وقت مجھے بہت زیادہ احساس ہوا کہ ہم بہت ناشکر ہیں ہمیں علامیہ کی جو چیز کبھی نہیں ملے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز نہیں ملی لیکن جو اتنی چیزیں ہیں ان کا ہم شکر نہیں کرتے تو پلیز جو نعمتیں ہمیں علامین دیں گے ان کا ہمیشہ شکر ادا کریں اور ہمیشہ خوش رہیں کہ علامین نے ہمیں کسی اضمائش میں نہیں ڈالا کسی مشکل میں نہیں ڈالا ہر چیز ہمیں دی بھی ہے اور باقی ہے کہ رمضان کی آمد آمد ہے اس حوالے سے یہ کہ آپ کوئی ایسا گھرڑھوڑے جس میں کھانے کی کمی ہے یا ان کے پاس رکھ سکتے تو آپ ان کو یا تو پیسے دیں یا رشن دیں جس سے کہ وہ اپنا روزے کا احتمام کر سکے جس سے علامین آپ کو عجل بھی دے گا چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی باقی پھر اکلے جمعہ پھر ملاقات ہوگی خوش رہیں عباد رہیں اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ دینے والے بنیں لینے والوں میں سنا بنیں اور باقی یہ کہ علامین میں توفیق دے شکر ادا کرنے ہمیں ہر ازمائش سے بچائے اور کرونا جیسے مرض کو جلدہ جلدہ ختم کرے آمین چلیں جی نیکس جمعہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات